ہلو گائیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹا ہوں گے تو گائیز آزا ہاں ہیں فروزہ تغلق تو گائیز لے لیتے ہیں یہاں سے ٹکٹ یہاں پہ جو ہے دو پرکار سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں یا تو آف لائن یا آن لائن آف لائن لیں گے تو آپ کو ٹونٹی فائب کا پڑے گا اور اگر آن لائن لیں گے تو آپ کو ٹونٹی روپیز کا ٹکٹ پڑے گا اس کی انٹری کے لیے تو گائیز چلیے چلتے ہیں فروزہ کوٹلا کے کھنڈروں میں ڈھونڈتے ہیں یہاں کی پرانی تاریخ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹری گیٹ کا فرنٹ بیو کس طرح سے وقت کی مہار نے اس کو دوست کیا ہے چلیے لے لیتے ہیں انٹری اور گاوڈ صاحب یہاں پر ٹکٹ دکھا دیتے ہیں ہم آگے ہیں فروزہ کے اس محل کے اندر تو بھائیہ سٹینڈ ہمارا جو ہے رکھ پا لیا ہے کہنے بھی یہ پانس و روپے کا جرمانہ ہے اگر سٹینڈ سے سوٹ کروں گے تو بھائی کوئی بات نہیں ہم تو ہاتھ سے سوٹ کر لیں گے ہاتھ سے پگڑ لیا فون اب دیکھ سکتے ہو تغلق ونس تہرہ سو بیس سے چودہ سو تہرہ اسوی تک چلا جس کے سنستاپک محمد بن تغلق تھے محمد بن تغلق کے بعد فروزہ تغلق نے تغلق ونس کی کمان سبھالی اور تغلق ونس کو آگے لے کر گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو فروزہ کوٹلا کے مہتپون کھنڈر کبھی یہاں فروزہ کا دربار سزا کرتا تھا جنتا کے لئے فروزہ کوٹلا کے مہتپون کھنڈر گڑھ کے اتری اور اس تھی تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی کھنڈر یہاں جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب یہاں پر منتیں مانگتے ہیں اور یہاں پر کچھ فول وغیرہ چڑھاتے ہیں لوہی کی اس دیوار کو پکڑ کر کھڑے یہ لوگ منتیں مانگ رہے ہیں اور یہاں پر دعائیں کرتے ہیں یہ خاص بات ہو رہا ہے یہاں پر لوگ جو ہے پرچم اور اپنی دعائیں اپنی باتیں لکھ کر لاتے ہیں اور یہاں گرلز پر ٹانک دیتے ہیں یعنی باندھ دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہاں رہنے والی روحیں اور جن ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی باتوں کا جو ایسا مادان نکالتے ہیں ان کے لئے باقی ایسا میں نہیں کہتا نہ ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کر رہے ہیں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا ہوا محل اور اس کے اوپر جو یہ منار ہے اس کو منار جررین کہا جاتا تھا دگلک ونس کے وقت میں جو کی ایک بلوائی پتھر سے بنا ایک ستم ہے اور یہ ہے لگ بک تیرے میٹر اونچا ستم ہے اسے آریہ ساسک اسوک نے تیسری ستابدی میں امبالا کے قریب کوپلا میں بنوایا تھا تین منجلہ بنی امارت ایک پرامیڈ کی سیپ میں ہیں جس کے چاروں طرف نیچے گمبد نمہ کمرے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سمیں پہلے ہے اس میں اوپر جا کر گھننے کی اجازت تھی لیکن ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے کہا جاتا ہے دلی پر جب منگول ساسک تیمور نے حکرمن کیا تو اس نے اپنی نماز اسی مسجد میں نماز ادا کری تھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف یہاں تگلک ونس کی مہلائیں اپنی نمازیں ادا کرتی تھی ابادت کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ سن سترہ سو سٹھ سٹھ پہ مغل بادشاہ علمگیر دیتے کی حتیہ اس کے وزیر عماد الملک نے یہیں پر کی تھی یہ جو گولاکار بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تگلک ونس کے وقت کی باوری باوری کا استعمال وہ لوگ پانی کو جمع کرنے کیلئے کیا کرتے تھے یہاں گولاکار باوری دلی کی ایک ماتر باوری ہے یہ ایک بھومیگت عمارت ہے یہیں پور دشاہ میں ایک بھومیگت نہر ہوا کرتی تھی جہاں سے یہاں پانی اس باوری میں آیا کرتا تھا اور وہے پانی محل کے بھن بھن بھاگوں میں جایا کرتا تھا اور یہاں رہنے والی لوگ اس کا استعمال کیا کرتے تھے تو دوستو ہم آپ کو ساتھ میں بتاتا چلیں کہ سر 1883 اور 1884 اسوی میں دیلی ڈسٹرک گیجیٹر میں اسے ایک بھرا پورا شہر بتایا گیا ہے جس میں آٹھ مسجدیں تین محل اور مسافروں کے لئے کئی ساری سرائیں ہوا کرتی تھی اور جو کچھ بھی یہاں رہ گیا ہے وہ صرف اسیوں کی یادے ہیں اور بچے ہیں تو صرف یہ کھنڈر تو بھائیز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی سو پلیز لائک اور سیر اس ویڈیو اور پلیز سبسکرائب ہور چینل فور مور اپ ڈیٹس مور بلوگز